یہ تصویر دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھنا ہے کہ مشل کو دوسرے فوجی کے حوالے کیا جا رہا ہے اس مشل کو جمعہ ان کشمیر میں پہنچا دیا گیا ہے یعنی کہ اپنے فوجیوں کا ان کی زبان میں منعبل بڑھانے کے لیے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑا کرنے کیا بھارتی قبرسان نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ بھارت نے انٹی ڈرون سسٹم پر کام کا آغاز کر دیا کئی فوجی تنصیبات میں انٹی ڈرون سسٹم نصب کیا جا چکا ہے بھارت نے زمن میں تینوں افواج کے اہم اٹو پر انٹی ڈرون سسٹم نصب کرنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور اس لیے بھارت نے اسرائیل سے بھی مدد لی اور بھارتی بیریہ نے چھوٹے ڈرون سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کو انٹی ڈرون سسٹم کا دوہزار سے زیادہ کارڈر دے دی اور یہ انٹی ڈرون سسٹم کمپیوٹ رائی راجستان کے ریگستانوں میں وہ باقاعدہ پیرا برگیڈز کو ڈرون کرنے کی ٹریننگ کر رہے ہیں جو ہماری صفوں کے پیچھے پاکستان کے اندر ڈرون کریں گے ان کے انفنٹری برگیڈز اور ڈیویزنز ریگستان کی گرمی میں پاکستان کے سرد کے نزدیک ٹریننگ اور پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت ان کو کس کی بددوہ لگی ہے اتنی خوفناک جنگی تیاریاں کر رہے ہیں کس کے لیے تو کیسے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کشمیر میں رون اٹیک کے بعد بھارت کیا کرنے جا رہا ہے اور پاکستان میڈیا اور پاکستان تینک ٹینک کیا سمجھ کر پینٹ گیلی کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو ویڈیو اچھی لگنے پر سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمیں نیت ہے آپ کے سپورٹ کی بھارت کی جانب سے جنگی تیاریاں اب جنون کی حد تک پہنچ چکی اس پر توجہ دیں ذرا لڈاخ میں دو لاکھ ماؤنٹن ڈیویژنز دو لاکھ کی فوج جو سارے ماؤنٹن ڈیویژنز ہیں گلدت بلتستان کے سامنے لاکر اس نے کھڑے کر دی ہیں دوسری جانب راجستان کے ریگستانوں میں وہ باقاعدہ پیرا برگیڈز کو ڈراؤپ کرنے کی ٹریننگ کر رہے ہیں جو ہماری صفوں کے پیچھے پاکستان کے اندر ڈراؤپ کریں گے ان کے انفنٹری برگیڈز اور ڈیویژنز ریگستان کی گرمی میں پاکستان کی سرد کے نزدیک ٹریننگ اور پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت ان کو کس کی بددعا لگی ہے کہ اتنی خوفناک جنگی تیاریاں کر رہے ہیں کس کے لیے یہ چین کے خلاف نہیں ہیں ان کی ڈس انفرمیشن اور پرپاگنڈا یہ ہے کہ ہم چین کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں لیکن چین کے خلاف تیاریاں ان کو راجستان کے ڈیزٹ میں کیوں کرنی ہے پیرا برگیڈز اور انفنٹری برگیڈز اور انفنٹری ڈیویژنز کی ٹریننگ کیوں کروانی ہے یہاں پر تمام تر آثار یہ بتا رہے ہیں جو ان کی جنگی جنون ہے جو جنگی تیاریاں ہیں پوری دنیا سے جو اسلاح حرید رہے ہیں جو ان کی ملیٹری کمانڈرز کی جو باڈی لینگویج ہے جو ٹریننگ ہے جو پرپیریشنز ہیں جو ڈیپلائیمنٹس ہیں وہ سب ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس گرمیوں میں یہ پاکستان کے خلاف ایک بھرپور جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر دو لاکھ کی فوج گلہ دافت میں لے کر گئے ہیں گلگت بلدستان کے سامنے تو آنے والی سردیوں میں دو لاکھ کی فوج کو وہاں رکھنا نممکن ہوگا یہ جس مقصد کے لیے بھی لے کر گئے ہیں یہ سردیوں سے پہلے انہوں نے اس کو اچیف کرنا ہے اللہ کرے کہ میرا تذریعہ غلط ہو اور دشمن کا ایسا کوئی ارادہ نہ ہو اور وہ صرف اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہوائی تربیت کر رہا ہو لیکن ظاہرن ایسا لگتا نہیں ہے پاکستانی قوم کو پاکستان کے سیاستدانوں کو ہمارے میڈیا کو مسلح فواج کو آپ توجہ دلائیے اور قوم کو تیار کریں ہمیں فود سپلائز جمع کرنی ہے ہمیں قوم کو تربیت دینی ہے ہمیں اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے ہمیں بھارت سے اسی زبان میں بات کرنی ہے جس طرح وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے اس کی ڈس انفرمیشن وار اتنی شدید ہو چکی ہے کہ وہ ڈرون جو سو کالڈ ڈرون حملے جو جمہو ائرپورٹ بھی ہوئے اس کو اقوام متحدہ تک لے گیا اور ہم نے لہور میں ہونے والے دھماکے کی ابھی تک ذمہ داری بھارت پر سرکاری طور پر نہیں ڈالی ہے ہم اس قدر ڈیفنسیو اور پیسیف کیوں ہیں بھارت سے اب بڑے اگریسیو انداز میں بات کرنی پڑے گئے آپ کو جو کچھ امن آپ اس سے چاہتے تھے اس نے آپ کی کمزوری سمجھ کر پاکستان کے خلاف اتنا بڑا محاذ تیار کر دیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ جنگ کی تیاری کریں تاکہ دشمن کو ایک تھریٹ ایک کاؤنٹر تھریٹ دیا جا سکے یہ توجہ آپ کو دلانا ضروری تھی بارتی قبر اصا نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ بھارت نے انٹی ڈرون سسٹم پر کام کا آغاز کر دیا کئی پوجی تنصیبات میں انٹی ڈرون سسٹم نصف کیا جا چکا ہے اب بھارت نے لال کلے پر ڈرون عملے کے کچھے کے پیش نظر پہلی بار انٹی ڈرون سسٹم نصف لیا تھا اس کا نام لیزر بیس ڈیریکٹڈ اینرژی ویپن اب یہ سسٹم کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈرون کو لیزر بم کے ذریعے کرا سکتا ہے ایک اور سسٹم ہے جو کہ دی آر ڈیو کے لگتاہ ٹرائل پر ہے کہ کیسے مایکرو ویو کے ذریعے ڈرون کو گرہا جا سکے اور اس کو جیمنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے بھارت کے سی ڈی ایس ان راوت نے بھی تصدیم کر چکے ہیں کہ مستقبل کی جنگ کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا بھارت نے زمن میں تینوں افواج کے اہم اڈو پہ انٹی ڈرون سسٹم نصف کرنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور اس کی ہے بھارت نے اسرائیل سے بھی مدد لی اب بھارتی بیریہ نے چھوٹے ڈرون سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کو انٹی ڈرون سسٹم کا دو ازار سے زیادہ کورٹ دے دی اور یہ انٹی ڈرون سسٹم کمپیوٹرائزد ہے اس کو بندوق کے پر بھی لگایا جا سکتا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ڈرون کو اس سسٹم سے فضا میں ہی تباہ کیا جا سکتا سیدھا سیدھا یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈرون حملہ ہے یہ پاکستان نے کیا میں یہ ریپبلک میڈیا نے جو چھاپا جو وہ چلاتے رہے اس کا ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کی اوپر والے حصے پر دیکھیں کہ لکھا گیا ہے ہیشٹیک پاک ڈرون اٹاک یعنی کہ سیدھا کہہ دیا جاؤ یہ پاک کا حملہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے نیچے والی لین پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے میجر ایسکیلیشن بائی پاکستان یعنی کہ پاکستان کی جانب سے جنگ کی پہل کی گئی ہے جنگ جو ہے وہ ہونے کو ہے یہ بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بپن راوہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ جو فوجی جنرل ہے یہ جو بپن راوہ جو ان کا بھی ہیڈ بنا پڑا ہے آرمی چیف سے بھی اوپر ہے اس کا شروع سے ناظرین ذہنی جو ہے وہ جنگ والا ہے آپ کو یاد اکی گا کہ یہ موڈی نے سپیشل تیناتی اس لیے کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ چھیڑ چھڑ کی جا سکے تو ناظرین یہ خبر دیکھیں یہ بسنس ٹینڈر نے چھاپی ہے یہ جو جنرل راوت ہے ناظرین اس کی یہ سٹیٹمنٹ یہ اس حالیہ تناظروں میں بہت بڑی ہے ناظر یہ آ رہا ہے اس وقت میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو جتنی جو پوسٹیں پاکستان بارڈر کے ساتھ لگتی ہیں بھارت کی ان ساری پوسٹوں کے اوپر ان کی فوج کو الٹ کر دیا گیا ہے ہمیں پتہ ہے یہ خطرہ ہے وہ مڈلا رہا ہے یہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ چھوٹا موٹا فیک آپریشن فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں اس وقت ان کے تیاروں کو جو ہے وہ الٹ کر دیا گیا ہے خاص طور پر جنگی تیاروں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ پبلک ہے بھارتی میڈیا میں چلا چلا کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس وقت جنگ کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے پاکستانی صرحت کے ساتھ فوجے زیادہ تائنات کر دیئے نہ صرف پاکستانی صرحت کے ساتھ بلکہ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ زی نیوز کی آج کی خبر ہے چیک کریں With eye on China انڈیا shift 50,000 additional troops to border in historic move 50,000 فوجی extra جو ہے وہ چائنا border کے ساتھ بھی تائنات کر دیا گیا ہے اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ کے بگل بجا رہے ہیں جنگ کی تیاری کرنے ہیں ایسا جو ہے یہ کوئی فالس فلائگ آپریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں ناظرین یہ تصویر دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھنا ہے کہ مشل کو دوسرے فوجی کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے دی سوانم وجے ورش وکٹری مشل یہ جو مشل ہے اس کی خبر بھی جو ہے وہ آج زینیوز نے چھاپی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دی سوانم وجے ورش وکٹری مشل flame that symbolic of 50 years of India's victory over Pakistan in 1971 reached in جموہ ان کشمیر اس مشل کو جموہ ان کشمیر میں پہنچا دیا گیا ہے یعنی کہ اپنے فوجیوں کا ان کی زبان میں منابل بڑھانے کے لیے ان کو جو ہے وہ مرال کو اوپر کرنے کے لیے اس مشل کو جس کو یہ کہ ہسٹاریکلی جنگ کی نشانی کہا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ جموہ ان کشمیر میں پہنچا دیا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں اور صرف یہ نہیں ان کی اخبار نے چیخ چیخ کے بتاتی ہیں ناظرین یہ دیکھیں The Indian Express نے چھاپا ہے جو پچھلے دنوں میں جو میٹنگ ہوئی بی جے پی کے ان تمام کٹ پتلیوں کے ساتھ جو کشمیر کے کٹ پتلیاں تھی اس میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اب میں آپ کو اصل گیم سمجھانے جارہا ہوں کہ گیم کیا ہے یہ کیوں سارا ڈراما رچایا جا رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ کیا تھی کہ جو انڈین میڈیا جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ ایک ہی لائن دی گئی ہے پیچھے ان کی فوج کی جانب سے اور ان کی حکومت کی جانب سے کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ دو ہی دن پہلے تو نریندر موڈی تمام کٹ پتلیوں سے یعنی کہ جو کشمیر کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کی اصل قیادت نہیں ہے جو بھارت نواز کٹ پتلیاں ان سے ملا اب یہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر وہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے تیاری ہے ہر چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں اینڈ پہ جو یہ نام لگا رہے ہیں جیسے کہ یہ میں نے بتایا نا کہ جب یہ ففٹی تھوزنڈ جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہیں شامل تو اس کے ساتھ اس خبر کے نیچے ہی وہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرانز ہیں یہ چائنا سے لیے گئے ان کے ساتھ جو پیلول لگا تھا اس میں بھی چائنا نے مدد کیا تو چائنا کا نام پہلی بار اس پورے معاملے میں استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے یہ معاملہ باقی چیزوں سے اس لیے مختلف ہے تاکہ چائنا اور پاکستان کو اکٹے ایک ہی دیکھ سے ٹارگٹ کرو دنیا کو یہ بتاؤ جی دونوں ملک ہم پہ حملہ آور ہیں تو یہ ہے وہ گریٹ گیم یہ ہے وہ بڑی گیم یہ ہے وہ رساکشی جو کہ موڈی سخت کرنے جا رہا ہے اور یہ ایک پورے ایک پورے پروپر پروپر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا موڈا ڈران اٹیک ہے اس سے معاملہ ختم ہو جائے تھا گئے تو معاملہ ختم ہونے والا ناظرین نہیں ہے یہ معاملہ یہاں سے بڑھ سکتا ہے یہ اسے آپ سمجھ لیں جی کہ ایک جو ہے وہ شروعات بھارت کی جانب سے کر دی گئی ہے اب آئینہ انہیں والے دنوں میں یہ پریشرائز کرے گا فوج کی ایکٹیویٹی یہاں پہ بڑھائے گا لائن آف کنٹرول پہ لائن آف کنٹرول پہ بھی یہ ایکٹیویٹی بڑھا رہا ہے تو یہ دونوں طرف سے جو ہے میں یوں کہوں گا کہ کچھ آنے والے دن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے جو اس صورتحال کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سر انداز ہو سکتا ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے اکبر 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 مار دیجئے موسیقی